مولا علی حضور دے چیرہ انور دے بارے کی گل کی تھی لاؤ جی میں مولا علی بھی حدیث پڑھ دے ہوں مولا علی بھی حدیث پڑھ دے ہوں حضور دے چیرہ انور کیوں جیسی اوہن پیر میرے علی شاہ پھر دے وضاعت کی تھی مولا علی اببا جی نے حدیث بیان کی تھی پھر پیر میرے علی شاہ نے دے ترجمہ کی تھی مولا علی فرما دے ہوں حضور دے مبارک عبرو لمبے لمبے سر ہتنے سوڑے کے نا پچھو کے ہو جائے تھے پیر میرے علی شاہ پھر ایک ہے نے دو عبرو قوس مثال دے سن جاتو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہنگ لڑیاں اس سورت نو میں جانا کھان مولا علی فرما دے جنہیں ویکھیا تھے پھر کہا اے لگے رسولن کہ جنہوں قریب آیا تھے پھر کہنے تھے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سا اس سورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہانا کھان سچ آکھاں تے رب دی شانا کھان جس شان تو شانا سب بڑیاں اے سورت ہے بے سورت تھی بے سورت ظاہر سورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی بے جواہدت بڑیاں جد گڑیاں اے سارے لکھا روپے نہ لائے حضرت تشریفی آئے تُسی بھی آذر ہوئے میں بھی آذر ہوگا مقصد کے بے اے سورت شالہ پیش نظر رہی وقت نظاں تے روز حشر کبرتے پلتی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں نہو مقت مخطت بردے یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں دالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکدیاں تے کرلانیاں تے لکھواری صدقے جانیاں تے انہا بردیاں مفت وقانیاں تے شالہ وطوی آمنو گھڑیاں مولوی عوید بنہ پیر میر علی شاہد ہے ورنہ بنہ جلہ ہی والے آجی کام از کام حضور دے بارے تو کال کوئی لینہ کرے گا میں نے آج پیر صاحب پھر کی فرما دیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنہ گستاخکیاں کتھے جا لڑیاں اور آلہ حضرت بریلوی پھر اس حدیث در ترجمہ کی تا کس ہاتھ کا خمے تاب و توان مہ ٹوٹ گیا کانپا ید پیدا کے حسا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا لور رخ سرور کا جب جلوا ہے آٹھوں پہر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آدل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدھت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں آلہ حضرت کہنے جب میں حضور دی گل کرنا تو میں عرشت میری فکر چلی جانے حضور دا تا تسی رائی کدنی دسیا تسی تا کہنے دے سانو منو سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھا کسے حدیث بھی نہیں پڑھا کہ کسے صحابی کوڑو کسے دنیا دار اس ویڑے دے مشرق کافرانے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کوڑو پوچھے تو تسی کونو وہ پوچھ دے سانو یار جس نبید کلمہ پڑھ کے نہ دن ویک دے ہو نہ رات ویک دے ہو نہ صبح ویک دے ہو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو سی اس نبیدی شام کی سبحان اللہ جہاں تو صحابہ گالیہ بڑی قدلی سیکھیتی ہو کہنے دنوں نے جانا انہیں مانا کہنے مولی خاتم کہنے میرے نارے لاؤ کہنے سانو منو حضرت خالد بن ولید جا رہے سان تو رومیہ نے پوچھے آنہا کہا یار دسو تو اڑے نبیدی شام کی خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی انہوں کے اے تو انہوں دستن انہوں نے کہا نا 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 سوال تو اڑے کڑوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تو اڑے نبیدی کی شام خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا فرمایا ٹیم کوئی نہیں میں اب اگے جانا ہے المرسلو علا قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے سچاکھاں تے رب دی اے پیر پیر صاحب نے خالد بن ولید فرما اندہ ترجمہ کی تا بھیجنے والے کی شان بن کر آئے پرواز میں مدھت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا آتر دے دل کہاں سے لاؤں آلہ حضرت کہنے میں بریلی دے کمرچ بیہ کے تنات لکھی تھندہ سامنے لگے ہوئے انگریز فانسی واسطے سید کے فیطہ علی کافی نو لے جا رہے ہوئے اور مرچہ تے نمک اس طریقہ پھیر کے تے بھرے ہوئے تے پھر بابا انچلے تے نار انگریز کمن لک بابا کیوئے برنا لبے بام بھی بکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی بندر